بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ واحد مسلمان ملچو ایٹمی طاقت اکتا ہے پیاز خریدنے کے ہمارے خزانے میں اس وقت ڈالر نہیں ہے ان دونوں خبروں کو جوڑ کے دیکھیں چین کے انداز میں سعودی عرب بھی ورلڈ ڈالر چلانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے اس کی کیا تفصیل ہے یہ کیا انداز ہوگا اس کے کیا مقاصد ہے اس میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ملکی سیاست دیکھیں پرویز الائی میرے خیال میں سخت منافقت کر رہا ہے میں سیدھی بات کروں گا اور یہ بلکل ٹھیک ہے کہ عمران خان سخت نراز اس سے اور یہ جب پنجاب کی کابینہ میں اس نے پہلے پوچھے بنا چوری چھپے بلکہ کہا جائے یہ جو ایک وزیر بنایا خیال خسرو کو یہ منسٹر یہ دیکھیں عمران خان کو اعتماد میں نہیں لیا پھر ایسے موقع پہ جب عمران خان اسمبلی توڑنے کا بیان پوری پاکستان کی نظر اس پہ ہے یہ پرویز الائی کے نیا وزیر لیا وہ بھی کیسا بندہ جس پر الزامات ہیں کہ وہ طاقتوار حلقوں کے ہاتھوں میں اب عمران خان اس پہ وزیر کو عمران خان سے کوئی کلا عمران خان غصب پرویز الائی پہ ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ پرویز الائی نے جب ہی حالی میں اپنا انٹریو دیا جس میں نے کہا چار مہینے الیکشن نہیں ہوں گی چار مہینے مطلب رمضان کے مہینے کے بعد دیکھیں گے ہم لوگ بندہ اس سے پوچھے بہت سے سوال بارال وہ پوچھتا ہوں میں بعد ہوئے یہ جو ٹیکنو کریٹ حکومت ہے اس سے سہارا چاہیے ان جیسے لوگوں گا منصوبہ ملہ سادہ ہے میں آپ کو بتا دیں تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے حلقوں میں یہ لوگ پارٹی اور ترقیاتی فند دے رہے ہیں ان ممران کو یہ پرویز الائی تاکہ پجاب اسیم جی کے جو ممران ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں لیکن وہ سب لوگ متفق ہیں کہ پرویز الائی نے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کی تو اس دن ہم نہیں آئیں گے ہم ممران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے شاہ محمود قریشی نے بھی کل بات کی ایک بڑی امپورٹن اور یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ یہ جو خلا بنا ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا نا حکومت کا کہ پچھلے آٹھ مہینوں میں جو فقدان ہے غلط فہمی ہیں انہیں ہمیں دور کرنا ہے تو اب اس کے ایک تو بڑی وجہ یہ ہو سکتے ہیں جو بھی آریف الوی صاحب کا پیغام آیا پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں محمود خان جو پختون خواہ کا ہے اس نے کہا کہ جب پنجاب اسمبلیاں توڑے گا تو پھر ہم بھی توڑیں گے اس کے بعد پہلے یہ توڑیں گے تو پرویز الائی کہتا ہے میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے محمود خان وفادار ہے خان کا لیکن یہ جو درمیان میں گیم اور پیچھے جو لوگ ہیں یہ بڑا کچھ کروا سکتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے وفادار لوگ بدلی ہیں کیونکہ اقتدار چیز ہی ایسی ہے یہ پرویز خٹک صاحب ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں جب عمران خان نے نے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑے اس دن کار کر دیا تھا اسی لئے دوبارہ اس کو وزیرالہ نہیں لگایا گیا منافقین کا ٹولہ ہے اسی لئے خان نے دھوڑ ڈالا پرویز الائی کو ٹھیک ٹاک رگڑا لگایا یہ گیارہ دن جو لانگ مارچ کا فیصلہ یہ بھی اس کے بعد ہی ہوئا ہے خان کو سمجھ آگئے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں تحریک انصاف کے ممران کو فنڈ دینا وزیر لگانا اور سب سے بڑکہ جو زرداری ہیں پرویز الائی اور شجاعت کی بھی صلح کر رہی ہے جو شجاعت کی ان کے ذہن میں اس سوال آتا ہے کہ عمران خان اب کیا حکمتیں عملی اپنائیں گے اگر یہ لوگ دو دھوکہ دے گئے جو چانسز ہیں کیا عمران خان کی سیاست پر فرق پڑے گا دیکھیں اس وقت جو حاجی صاحب اور حافظ صاحب کی جو ملاقات ہے جس کا بڑا چرچہ رہا کنفارم تو ظاہر ہے نہیں ہو سکی بالکل بھی منصوبہ بڑا سادہ سے ہے کیونکہ معیشت آپ کی فارغ ہے ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے بس اعلان کرنا ہے دیوالیا اس کے بعد یہ بہانہ بنا کر کہ جی معیشت کو ٹھیک کرنا ایک سال کے لیے ٹیکنو کریٹس میں لانے ہوں گے جن کا کام ہے یہ کام چلانا اور یہ وہی بات ہے جو پرویز الائی صاحب نے اس کی کندے پر حقہ فائر کی ہیں کہ دو چار مہینے ہو جائے یہ ڈراما اب ڈراما تو وہی پرانا ہے سکرپ بھی وہی پرانا ہے لیکن اس میں بس کوشش کریں ادھاکار بدلیں تاکہ لوگوں کا غصہ کم ہو جائے شہباز شریف کی جگہ مشاہد حسین اس آگڈار کی جگہ حفیظ شیخ ٹائپ بندہ تو لوگ بڑے خوش ہوگے چلو جان چھوٹ گی ڈاکووں سے اور وہ ڈاکو بھی خوش ہوں گے چلو ہمارے تو کیس ختم ہے آخری ایک رہ گیا ہے وہ سلمان شہباز والا تو لوگوں کی تو آپ کو پتہ یاداشرہ سے ہی کمزور ہے ورنہ پچھتر سال میں یہ کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگر یاد ہوتا ہمیں ہمیں تو سولہ دسمبر ہی نہیں بھولنا چاہیے تھا پھر چور بھی خوش ڈاکو بھی خوش کہ چلیں تین سال جو صاحب بھی خوش سیاسی جماعت کے اندر جو کردار ہیں جیسے فیضل وڑا فروغ نصیم اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ ہیں جو میں بات کر چکا ہوں یہ پلانٹڈ لوگ ان سب لوگوں کو باقاعدہ طور پر عمران خان کی جگہ لینے ہٹانے ہر قسم کی جو سازش آپ سو سکتے ہیں کرتے رہے یہ تو انہیں جعوید حاشمی جسٹس وجی گلالی رہام فیصل وڑا نور علمہ ان جیسے لوگوں کا انجام نظر آتا ہے اور یہ ڈرتے ہیں اپنی سیاست تو ختم ہوگی اپنے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے طریقہ واردات ان کا بڑا سادہ سو ہوتا ہے بڑا سادہ سو ہوتا ہے جس طرح مشرف ہم ایک بڑی جنگ میں لے گیا دوزار چودہ میں پھر آپ کو یورپ میں شام میں جو مسئلہ اس میں ہم گز گئے پھر اس طرح افغان طالبان کے جس طرح پنجاب میں پختون خواگی سرزمین پر یہ ایک تفہ پھر وہی آگ اور بارود کا کھیل کھیلیں گے معاشی حالات تباہ ہیں پیسہ چاہیے پیسہ آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی بھی پیشور لوگ ہیں نا یہ پیشورانہ گئے میں ورنہ آپ کو ای پی ایس کا سوری سانے آپ یاد کریں تاریخ 16 دسمبر جان بجھ کر چنی گئی کہ ایک ہی دن وہ ہو یہ واحد دن ہے جب مشرقی پاکستان کو پوری قوم جڑ کر سوچتی ہے اب اس دن اب ہم اپنے بچوں کو رہتے ہیں ایک بڑا جرم چھپانے کے لیے انہوں نے ایک اور بڑا جرم کیا یہ جس طرح حادثہ ہو اور اس کے بعد سانیا یاد نہیں رہتا اسی دن اگر ہو مدلوث قاتل جو ہیں وہ جیڑ چھوڑ کر فنار ہو گئے جو بچ گئے حسان اللہ حسان کی طرح انہوں نے خودفرار کرا دیا جس طرح نقیب اللہ میں حسود کا کون تھا راؤن وار تھا آپ کو پتا ہے راؤن وار کا چھپارا ملیر گینٹ میں وہ بھی کسی دن سے دل کے دور میں ہی مار دیا جائے گا اب یہ نجم سیٹی کے ذریعے ایک بہت بڑی دھمکی دے چکے ہیں کہ دیکھو جو حسان اللہ حسان سواتی کا کیا ہے کوئی بھی نہیں بچے گا کسی کو نہیں چھوڑیں گے یہ عمران خان کے ساتھ بڑی ڈبل گیم کر رہے ہیں عمران خان نے کہا نا جس طرح وہ حاجی کرتا رہا عمران خان خود کہتا رہا ہے میں فیس فیلی میں اعتماد کرتا ہوں لوگوں پہ اور اچھی بات ہے جو لوگ صاف ہوتے ہیں وہ دوسروں کی بات سمجھتے ہیں لیکن چودری منافقین ہیں یہ عمران خان کے ساتھ عصف زرداری ہو گئے دونوں چودری ہو گئے انہیں جوڑا گیا چودریوں کو ان کی خواہش ہے بلاول وزیراعظم بن جائے پنجاب مسلم بھی کاف کے پاس چلا جائے مونسلہی وزیر ایلا ہے فزر امان کا بیٹا وہاں پہ وزیر داخلہ بن جائے جنیت صفدر جو وزیر خارجہ بن جائے احمل ولی کو کچھ طرح کی وزیر معاصلات بنا دیں گیانہ سو عرب انہوں نے مافقر والی ہے اور بانہ عرب حاجی لے گئے پاکستانیوں کو کیا ملا اب کھل کر خان اسی لئے کھیل یہ گیم اب مرائل میں شامل ہو چکی ہے آخری مرائل میں کیونکہ ملک کا حال یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کے پاس ڈالر نہیں ہے وہ باہر سے منگوانے کے لئے پیاز لسن اور ادرک اس کی قیمت نہیں دے سکتے اٹومک ملک ہیں آپ نیوکلئر آپ کے پاس رکھے ہوئے واحد مسلمان ملک پیاز آپ نہیں خرید سکتے خزانے میں پیسے نہیں آئی افسوس کی بات دیکھیں رجین چینج آپریشن کی صورت میں یہ جو حکومت تھی انہوں نے چوری کے کیس مافق کروالی اب اس حاق دار کے سارے حساسے نیب نے بحال کر دی سلمان شہباز کے اوپر پچیس عرب کا کیس ہے اسے لائے جا رہا ہے وہ آخری بندہ رہ گئے اس بور خاندان وہ بھی ماف ہو جائے گا اب کیونکہ پیاز نہیں ملے دھڑی میں انصاف ملے دھڑیوں میں ترازو لٹکا ہوا ہے ڈالتے جائیں اس میں جتنا مرضی طول تو انصاف لے کے جاتے نہیں ساتھ ساتھ ملک کا دیوالیہ لیکن اسی لئے آرے فلوی سے ڈبل گیم کرتے ہو اسحاق دار ایک طرف پیغام بھیجتے ہیں الیکشن کے لئے تیار ہے لیکن مجھے پتہ ہے دیکھیں عمران خان نے بڑی اچھی معیشت بنائی تھی بہت اچھی تصویر میرے ساتھ چل رہی ہوگی ابھی اس میں یہ تصویر سائیڈ پہ اس میں منافع جو تھا ڈالر بجٹ تصیلات جو تھی ہماری دیکھ سکتے آپ ساری اب تین سالوں میں پچھتر ارب ڈالر واپس کرنا ہے یعنی ہر سال پچیس ارب ڈالر کہاں سے لائیں گے یہ سات ارب جو بھی پڑے وہ بھی سعودی ارب اور دوستوں کے ہیں جو ویسے بھی ایک فون آئے نا تو امریکہ کا ویسی کپلے تار گئی ننگے بھی نکل جائے مصر کو اب یہ پانچ ارب ڈالر دینے کو تیار ہے ترکی کو دس ارب پاکستان کو انہوں نے جو پرانہ دیا وہ تین ارب اسی پہ کوشش سعودی ارب کے یہی ہے کہ ترکی مصر پاکستان تینوں کی فوج تگڑی ہے اور ان طاقت فرمائے ان کے ساتھ بستہ لوکات ہوں پیسے ان کو دکھائیں تینوں اچھا ڈیفارٹ کر رہے ہیں تینوں کے حالات ٹائٹ ہیں تو کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح ان کو استعمال کر لیں اچھا میں خبر دیکھا تھا اس ہاگڈار سری لنکا کو مدد کی پیش کش کر رہا ہے مجھے غشیں پانڈ گئی سن کے مدد ان کا کچھ کیا بچ گئے ہیں جو انہیں لے کیا بچے سری لنکا میں خدا کر رہے ہیں آپ کی حالت یا پکھا ہم بارل چھوڑیں آز بات رکم نہیں ہیں ان کے پاس پٹرول پٹرول میلیج کرنے کے لئے گاڑیاں آپ چلائیں نہیں بچوں اور سکونوں اور دفتروں کے لئے کہہ رہے ہیں آپ چھوٹیاں زیادہ لیں ڈیز آف بڑھا دیں سبزیاں وہ جس طرح اگر آپ کے پاس آٹا نہیں ہے تو کیک کھا لیں روٹی نہیں ہے کراچی کے حالات آپ دیکھیں وہاں پہ خام مال وہاں سے نہیں آرہا ٹیکسٹائل کے جو حالات ہیں پچھلے سال آپ کو پتہ ہے اتنی نوکنیاں دی بندے کام تھے کانٹریکٹ اتنے مل گئے تھے اس دفعہ خام مال نہیں مل گیا نا کانٹریکٹ نا تالے لگے ہوئے اور ملکی وہ بھی میں نے ٹویٹ بھی کی تھی ملک کا کون کھانے ہیں بجٹ چوئے اور سلاب میں جو پیسہ انہوں نے بہانہ رکھ کے کی آئیے میں سے وہ دو نمبری ہوگی نیٹی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کرتا کیسے تھا یہ سارا کچھ ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے ان تمام لوگوں کو عقل دے کہ مل جل کر کام کریں پاکستان زندہ بات اپنا خاص کال رکھیں مجھے اگلی وڑی تکلی جائزیں اللہ حافظ